دوستو اس یونیورس پر ہر ایک انسان کے پاس کچھ ایسی عدبوش شکتی ہے جو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو واسطہ میں آپ کا جیون شن بھر میں بدل سکتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں کتابی ہیں بات یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کالا جادو کا نام سنتے ہیں تو شاید آپ ایک دم سے وشواس کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کو کچھ پروفٹ کی بات فری میں بتائے تو آپ کے مند میں ایک ہی بات آتی ہے اگر ایسا ہے تو آپ کیوں نہیں کر لیتے کیوں یہ ویڈیو بنا کر اپنی لائف خراب کر رہے ہو کیوں آتی ہے نا سب کے مند میں آتی ہے کوئی بات نہیں میں اس کانسور دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے سچین تین لگر کے جو کوچ ہیں جنہوں نے انہیں کرکیٹ سکھایا تھا وہ تو ان کے کوچ تھے اور شاید ان سے اچھا کرکیٹ جانتے ہوں گے تو وہ بیس کرکیٹر کیوں نہیں بنے کیونکہ ان کا کامتہ سکھانا نہ کی کرکیٹ کھلنا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں قسمت کو آزمانے کے سفر کی اور یہاں میں آپ کو ایک کیسی ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ بھوشے میں ہونے والی گھٹنا کا انمان لگا سکتے ہیں اور دوسرا انترگیان کی آواز سن سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوٹری، ٹیڈنگ اور سٹاک ایکچینج کی دنیا میں بہت سے لوگ سٹاک کے بڑھنے اور گھرنے کا انمان لگانے کی شمطہ رکھتے ہیں ان کے انمان سٹھیک ہوتے ہیں اور وہ پیسہ بناتے جاتے ہیں مشکل سے ہی کسی بیٹ میں ہارتے ہیں یہ آپ کے لیے بھی آسان ہو سکتا ہے اگر آپ ٹیلی سائکس کی اس ٹیکنیک کو سمجھ لیتے ہیں اگر اس ٹیکنیک کا آپ ابھیہاز کرتے ہیں تو آپ بھی صحیح انمان لگانے میں شکشم بن سکتے ہیں آپ جس بھی وشے پر اپنا دھیان کے اندید کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہمیشہ سہج یا آنسک سنگیت پرابف ہوتے ہیں بھلے ہی آپ ان پر دھیان نہ دے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا اوچیتن بن ہمیشہ آپ کے ایک آگر وچار کی پرکرتی کے انسار پرتی کیلیا ری ایکشن کرتا ہے ابھی حالی میں میری ایک فارماسیس سے بات چیت ہوئی جس نے مجھے بتایا کہ کچھ سال پہلے اس نے افریقہ میکسیکو کنیڈا اور ہمارے اپنے دیش کے گولڈ سٹوک کے شیئر کا دھیان کیا تھا انہوں نے اپنا دھیان لگ بک پانچ شیئر پر کیندت کیا جو اس سمجھے سٹوک ایکچینج میں بہت کم قیمت پر اپلپ تھے انہوں نے اس تقنیق کو اس طرح سے یوز کیا وہ ہر رات گہری نیند میں جانے سے پہلے وہ اپنے من سے مطلب اپنی آتما سے کہتے کہ مجھے ان کولڈ شیئروں میں سے سب سے اچھا نویش بتائیں اور مجھے اس پسٹ روپ سے سب سے اچھا نویش بتائیں اس کے بعد وہ ان شیئر کا ایک کی کر کے نام لیتے اور دھیرے دھیرے سو جاتے اس ویدھی کا انہوں نے ہر رات نیامیت روپ سے پالن کیا ساتھی ساتھ اور اسی فروٹ پینٹ پر آگے بڑھتے چلے گئے پہلے چار سے پانچ دن تک انہیں کوئی سنکیت نہیں ملا لیکن چھٹے دن انہیں سپنے میں ایک گولڈ شیئر کا نام دکھائی دیا اور انہیں وہ کئی بار دکھائی دیا بس انہوں نے ایک چھوٹے سے اماؤنٹ سے شروع کیا اور دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے پھر ایک رات انہیں اپنے سپنے میں ایک آدمی دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا اور سپورڈ پر ان شیئر کا گراہ بناوا تھا جس میں ان کی ورطمان قیمتیں اور بیٹ بھی شامل تھیں صبح اٹھتے ہی انہوں نے وہی سٹوک کھڑی دے اور ان کی قیمت دیکھتے ہی دیکھتے بہت اوپر پہنچ گئی انہیں جو سپنے میں دکھائے دے رہا تھا ویہ دراصل اوچیتن من تھا اور ویہ ان کے کوششن کا جواب دے رہا تھا نیند کے سمیں جیتن من رشناتمک روپ سے اوچیتن من سے جڑ جاتا ہے اور اسے اپنے طریقوں سے جواب دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے پر دیکھ یونیورسل من کا پرویش اور نکاس ہے من اور آتما جو ہم سبھی کی واسطوکتہ ہیں کیونکہ اشور جیون ہے آتما شروع شکتی مان ہے آپ سبھی میں نواز کرتی ہے جلتی ہے اور آپ میں بات کرتی ہے ایسے ہی ایک اور ادھارن ہے ایک بزنسمن گھڑ دوڑ کا کاروبار کرتے تھے ان میں انوکھی بات یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی گھوڑے پر بیٹ لگاتے تھے تو وہ ہر بار جیتتا تھا اور ان کے بارے میں یہ بات بھی پرسیت تھی کہ وہ کوئی کالا جادو جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ بھی ٹھیک اسی تیکنیک سے اپنی آتما سے اپنے اوچیتن من سے بات کرتے تھے اور انہیں اس کا سٹیک اتر بھی ملتا تھا وہ اپنے اوچیتن من کا نیمی تروپ سے اور نیرنتر پریوک کر کے خود کو ایک بڑے نقصان سے بچار لیتے تھے وہ تب ہی گھوڑے پر پیسہ لگاتے تھے جب انہیں ایک صحیح سنکیت ملا ہو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی تقنیک کو کیسے یوز کرتے تھے وہ بزنسمن اپنی پسند کو اپنی تکھی سیمت رکھتے تھے انہوں نے کبھی بھی ایسا وشواس جاہر نہیں کیا مجھے اس نمبر کا گھوڑا پسند ہے اس سے ان کا اوچیتن من کنفیوز ہو سکتا تھا اس لیے انہوں نے اپنے من کو کبھی بھی سروپری نہیں مانا ایسا نہیں کی وہ تعدیق نہیں تھے وہ پہلے لوزیکل سروے کرتے تھے کونسا گھوڑا کتنی بار ہارا ہے کتنی بار جیتا ہے ان کے پاس سب آکڑے ہوتے تھے اور یہ جروری بھی تھا کیونکہ یہ پیسو کا معاملہ تھا وہ پہلے اپنے مائنڈ سے تین سے چار گھوڑا کے نمبر پر ریسرچ کر کے نکالتے تھے اور اس کے بعد ٹھیک سونے سے پہلے اپنے اوچیتن من سے پراتھنا کرتے وہ کہتے کی میں آپ کو یہ انوروز سوپ رہا ہوں کرپیا پہلی یا تیسری دوڑ کے ویجیتا کو چندیت کریں اور مجھے بتائیں کی کونسا گھوڑا کونسی ریس میں ویجیتا ہوگا وہ سبھی گھوڑا کے نمبر کو دھوراتے اور میں کل کی ریس کا ویجیتا ہوں میں ویجیتا ہوں یہ کہتے کہتے سو جاتے ایک رات انہوں نے اپنے سپنے میں انیس نمبر کا گھوڑا ویجیتا بنتا ہوا دیکھا جب وہ سبھی اٹھے انہوں نے اسی نمبر کے گھوڑے پر ایک ہزار ڈولر لگا دیئے اور اس گھوڑے نے لگ بگ ایک لاکھ ڈولر جیتے تھے یہ صرف 24 گھنڈے میں ہوا تھا لیکن ایک رات ایسا ہوا کی وہ سبھی جاگے اور اپنا سپنا بھول گئے تب انہوں نے مجھ سے سمپرک کیا اور میں نے انہیں سجاؤ دیا کی وہ جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے بات کریں اور کہیں کہ مجھے یاد ہے اتنا کہتے ہی انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا اور ان کا سپنا پوری طرح سے واپس آ جائے گا جس نے بھی اسے آج مایا ہے اسے سفلتا ہی ملی ہے اور یہ پوری طرح سے کام کرتا ہے یہاں تک ساتھ دینے کے لیے آپ کا دل سے دھنیوات Thank you guys